اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہمارے درمیان موقتی افشا صاحب موجود ہیں جو کی آئی سی ٹی کے پیش امام اور سینئر حقیقی ہیں ان سے اسلام اور رمضان کے حوالے سے اور جو اس وقت موجودہ سیناریو اس حوالے سے گفتگو کریں گے تو یہ حالات اور واقعات کے حوالے سے بھی بتائیں گے یہ آج ہماری ان سے پہلی نشست ہے تو انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور رمضان کے برابر پت مہینے میں جو بھی ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارے قائرین تک جو اچھی باتیں پہنچ سکتی ہیں وہ ہم تو ان تک پہنچیں اسلام علیکم موقتی افشا صاحب کیسے آپ ٹھیک ہے رمضان کے روزے ماشاءاللہ صحیح ہو جانا ہے اب آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیں اور بتائیں کہ رمضان تو رحمتوں کا مہینہ ہے اور رمضان کی وزیلت بھی بہت ہے قرآن پاک میں بھی کئی چیزیں اس حوالے سے ہیں آپ اس حوالے سے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا مشکور ہوں آپ ہمارے پر تشریف لے کر آئیں الحمدللہ میں رہائش تمریک اماری میں ہے یہی لگینہ سنٹر میں میں رہتا ہوں امامت میری کی آئی سی ڈی کراکشی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمیلل ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے مرکوڑی وہاں میری امامت و خطابت ہے دارلوم کورنگی مفتی تقیس مانی صاحب مفتی رفیس مانی صاحب یہ میں استاد الحمدللہ وہاں سے میں نے جو عالم کا کورس ہوتا ہے جیسے تر سے نظامی دیتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے تخصص فیل فقہ یعنی اسے مفتی کا کورس ہوں گئے یہ وہ کیا اور الحمدللہ تخصص فیل حدیث حدیث میں میں نے کیا جی یعنی الحمدللہ کی ہے تخصص فیل حدیث اسے کہتے ہیں تو الحمدللہ اور میں یہ امامت ہے اور تدریس بھی میں کرتا ہوں یہاں اختر کاملن میں ہمارا ایک مدنسہ ہے محاصر قرون الاسلامی کے نام سے تو الحمدللہ مدینی شعب کے ساتھ ملے گئے دوسری بات الحمدللہ جیسے یہ رمضان مبارک کے بابرکت ایام چل رہے ہیں تو روزے کے فضائل کے اعتبار سے یہ مسلمان کے لئے بہت بڑی سعادت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تھا اور رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ علیہ السلام کی یہ دعا بڑی مشہور ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا اجارہ ہدا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رجب کے مہینے میں لیکن دعا رمضان کیلئے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے رجب اور شعبان میں برکت ادا فرما اور رمضان تک مہینے پہنچا یعنی اصل مقصد جو ہے وہ رمضان تک پہنچنا ہے اور اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعائیں فرما رہے ہیں ہم سب مسلمانوں کیلئے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ مسلمان کو رمضان کا مہینہ مر جائے اور رمضان کی سعادتیں رسیب ہو جائیں ایک حدیث میں آتا ہے عبدالر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو عمل ابن آدم لہو اللہ سیام یعنی آپ علیہ السلام کے ارشاد کا ترجمہ یہ ہے کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لئے مگر روزے کا سوائے روزے کے کیونکہ روزہ یہ خالص اللہ کے لئے اور اللہ کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي یہ روزہ میرے لئے ہیں اور میں ہی اس کا بتر ہوں کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے میں ہیں کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے پردے چڑے ہو رہے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہیں لیکن آپ نہ کھاریں نہ پیریں کیوں آپ اللہ کے لئے آپ نے روزہ رکھا ہے اور آپ اس جذبے سے ہیں کیونکہ میں نے اللہ کے لئے روزہ رکھا ہے بلنے جذنی گرمی ہو جائے جذنی مجھے پیاس لگ جائے مجھے بھوک لگ جائے لیکن میں نے روزہ نہیں رونا تو یہی وہ تقوی ہے اور جس کے بارے میں اندھا نے ہمیں قرآن میں فرمائے کہ اے ایمان والا تم پہ روزہ کو فرض کیا گیا یہ تم سے پہنے بھی دوگوں پہ فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندھا تقوی تو تقوی کی سیری سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک آدمی تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور حالت بھی بڑی اس کی بیشارے کی خراب ہے سب گرمی کا یام چل رہے ہیں ٹمپیچر بھی وہ چالیس تک پہن چکا ہے لیکن یہ پھر بھی اللہ کے خوف سے روزہ نہیں دوڑتا ایک لکمہ ایک بھو پانی میں حالت سینی چیلی کرتا یہ تقوی ہے یہی تقوی کی سیری اور یہی اللہ تعالی ہم سے روزہ میں چاہتا ہے تو روزہ کا عجر اس لئے نے فرمائے کہ میں اس کا عجر خود دوگا دوسری بات فرماتے ہیں روزہ ایک ڈھال ہے جیسے آدمی ڈھال سے محفوظ ہوتا ہے ایسے ہی روزہ جو ہے روزہ کی بلکت سے بہت سے گناہوں سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے جیسے آدمی پہ ہی لڑتا بھی ہے تو کیا کہتا ہے جی میرا روزہ ہے جھوٹ بولتے وہ بچ رہ ہوتا ہے بہت سے ایسی چیزیں جو اس کے لئے حلال اور جائز ہیں ان سب چیز سے بچ رہ ہوتا ہے کیونکہ جی اس کا روزہ ہے تو روزہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ انسان کے لئے اللہ کے نمی فرماتے ہیں اس سو مجنمت روزہ دھالے جب تک کہ اس کو پھاڑ لکے اور روزہ پھٹتا کی چیزوں سے کہ جب روزہ کے اندر آدمی گناہ کرتکاب کرتا ہے اور ان عامال کی جو کہ اللہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملے ہیں جب ان عامال کی بابندی نہیں کرتا تو اس عامل وہ روزہ کا پھر وہ اثر نہیں رہتا تو اس لئے رمضان مبارک کی بابرکت دلیا ہے اس میں ہمیں جتنا بھی زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے چاہیئے جیسے قرآن پاک کی تلاعات کے احتمال کرنا چاہیئے اسی طریقے سے نوافع کا احتمال کرنا چاہیئے اور خصوصا فرض نماز ہم سے نہ چھوٹے جماعت کے ساتھ قابلی کے ساتھ نماز کا احتمال ہو اسی طریقے سے جو ہے وہ رات کی تراوی ہے یہ تراوی اللہ نے مسلمان کے لیے ایک اضافی عبادت کے طور پر دیا ہے دیکھیں ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کتنے سجدے کر رہے ہوتے ہیں روزانہ پانچ وقت کی نماز میں لیکن روزے کے انتر گوئے کہ اللہ تعالی ہمیں مزید بیس رکعات دے کر اور گوئے کہ چالیس سجدے ہم اپنے قریب کرنا چاہیئے آج ہم میرے قریب اور میرے قریب آجائیں کیونکہ انسان سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ صدقی حالت میں ہو جائے مختصر یہ بھی بتائیں گے کہ پہلا آشرا تو گزر گیا رمضان کا دوسرا آشرا اس میں چلنا ہے اور اب اس کے بعد پہتاکاف کا بھی عمل ہے آخری آشرا بھی ہے تو اس دوسرا آشرا میں پہلا آشرا گزر گیا آگیا آنے والے آشرا کے لیے ہم کیا وظائف ہیں کیا تیاری ہو سکتی ہے اس حوالے سے کوئی اسی چیز قرآن و سنت کی روشنی میں رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہمیں مخصوص عبادات مزید عبادات دی جاتی ہے مثال کے طور پر یہ نماز یہ تو ہم عام دنوں ہی پڑھتے ہیں سال کے بارہ مہینے میں لیکن رمضان کے ساتھ جو رمضان کا مہین آتا ہے اس میں کچھ اضافی عبادات جو اللہ کو بہت پسند ہے ایک تو روزہ اسی طریقے سے ترابی کا عمل ہے اور ایک اور عمل جسے ہم احتقاف کہتے ہیں یعنی رمضان مبارک کے اندر جو ہے وہ احتقاف کا عمل اندر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتقاف پرناہ کرتے ہیں اور ایک اور عمل ہے جسے ہم صدقت الفطر کہتے ہیں یہ رمضان مبارک کے ساتھی خاص ہے یعنی روزہ عام دنوں میں اگر آپ رکھیں گے تو وہ نفر ہے لیکن رمضان مبارک کے مہین کے اندر ایک تو روزہ اللہ نے فرض کیا اسی طریقے سے جو ہے وہ ترابی کو سنت قرار دیا کہ ترابی کے احتمام کیا جائے اور اس کے علاوہ جو صائب حیثیت لوگ ہیں ہر آدمی صدقت فطر نہیں دے گا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر آدمی دے گا ایسا نہیں ہے اور جیسے اس وقت موجودہ حالات ہیں کہ جو بچارے تھوڑے بہت بھی ماندار لوگ تھے یا جن کا کچھ تھوڑا بہت روزگار تھا وہ بھی دے سکتے تھے لیکن اس لوگ ڈون اور موجودہ جو ہمارے حالات ہیں ان کی وجہ سے تو بچارے وہ بالکل ہی زیرو پڑھا جائے ہیں تو اس کو سمجھ در ضروری ہے کہ صدقت فطر فطر وہ آدمی دے گا جو صاحب نصاب ہوگا یعنی جو زکاة کے جو وہ ہے جتنا اگر اس شخص کے پاس اتنا حیثیت ہے صاحب حیثیت ہے تو وہ دے گا بس فرق یہ ہے کہ زکاة کے اندر تو ہم چار چیزوں کا اعتمام کرتے ہیں یہ جن کے بعد چار چیزیں ہیں مثال سونا ہے چاندی ہے اور کیش ہے یا مال تجارت ہے اور ان سب کی مالیت اگر ساڑھے باون تونہ چاندی کے بقدر ہو جائے تو شرل اس پر زکاة فرض ہوتی ہے اور سال کا ہونا شرط ہوتا ہے لیکن صدقت الفطر کے اندر ایک چیز اور اٹھ کی جاتی ہے کہ سونا چاندی یا کیش یا مال تجارت اس کے علاوہ کر ضرور سے زائد کوئی سامان ہے جو اس کے استعمال میں نہیں آتا ہوتا ہوتا ہے تو شرل اس پر بھی صدقت الفطر آتا ہے مثال کے طور پر ایک شرط کے پاس اگر دو لوڈ ہیں یا دو گھر ہیں ایک گھر اس کی ضرور سے زائد ہے تو اگرچہ زکاة تو اس پر نہیں آتی ہے لیکن صدقت الفطر جو ہے اس کو دینا پڑتا ہے تو یہ اضافی آمان اللہ تعالیٰ نے رمضان و مارک کے اندر مسلمان کر دیئے ہیں کہ روزہ راک کی تراویہ اور اسی طریقے سے احتقاب اور پھر دیکھیں یہ جو پہلا عشرہ ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور آخری عشرے کے بارے میں اللہ کے جبیے فرماتے ہیں کہ اس کا آخر جہنم سے خلاصی کا ہے یعنی پہلا رحمت اور اب الحمدلہ ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے یہ مغفرت کا ہے خوب استغفار کرنا چاہیے اپنے گناہوں کو جو انہیں گیارہ مہینے اللہ کو ناراض کیا ہے یا ان عامل کے جن سے ہمارے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں یا وہ عامل جو شریعت کے مطابق نہیں تھے ہم نے کیے تو اس پہ توبہ استغفاروں کا سبب کے ساتھ اور احتقاف کا عمل جو ہے یہ آخری عشرے میں کیا جاتا ہے یعنی کس بھی عراض سے یعنی بیس عراض سے جب ہمارا ختم ہوتا ہے اور ہم کس بھی عراض پہ داخل ہوتے ہیں تو مغرب کے بعد سے یہ احتقاف فیل ہو جاتا ہے اور پھر جب تک کہ چاند نہ دیکھیں اس وقت تک یہ احتقاف کامل جاہی ہوتا ہے اور احتقاف کا مطلب اپنے ہاں کو یعنی مسجد کے اندر پابل مانا ہے اب اس وقت ایک لوگ بڑا سوال کر رہے ہیں ہم سے کہ جی یہ اس وقت لوگ ڈون ہے مساجد بند ہیں تو لوگ کیا گھروں میں احتقاف کرنے ہیں دیکھیں مردوں کے لیے احتقاف مساجد میں ہیں عورتیں گھروں میں احتقاف کرتی ہیں اور الحمدلہ وہ ہر سال گھروں میں احتقاف ہوتا ہے تو خواتیب تو گھروں میں احتقاف کریں گی لیکن مساجد میں مردوں کا ہونا ضرور گی ہے اور یہ احتقاف فرض علل یعنی فرض یا واجب نہیں یہ سنت علل کیفائیہ ہے سنت علل کیفائیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک محلے کی مززد جتنا آئے گیا اس کے ساتھ ہے اگر وہاں سے ایک شخص بھی بیڑی آئے گا تو سب بریو ذمہ ہو جائیں گے تو اس لیے یہ تو کوئی مستہ ہی نہیں کیونکہ وہاں کراؤڈ کا مستہ ہے مساجد میں اجتماع نہ ہو اور لوگ زیادہ جمع نہ ہو تو اگر ایک محلے سے دو چار آدمی کی احتقاف کیلئے بیڑی آئیں گے تو بس وہ سب کیلئے ہو جائے گا اور وہ اسو پیس کے مطابق جو ہیں وہ احتقاف کر سکتے ہیں احتقاف کو بہت زیادہ ثواب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سارے احتقاف کیاں فرمان کرتے تھے اور جس سال آپ کو مثال ہو رہا تھا دنیا سے آپ جانے لگے تو آپ نے بیس دن کے احتقاف اور احتقاف جسے ہم کہتے ہیں کہ دھرنا دے دینا پس ایک لگ کے بیڑی آنا تو احتقاف اللہ کے بارگاہ میں جو بہت کفیر ہوتے ہیں یا روزے دار ہوتے ہیں وہ گوئے کہ بیڑی آتے ہیں بس کے لیے اب تو ہماری ہم مغفلت کرا کے ہی جائیں گے تو اس لیے احتقاف کا احتمام کرنا چاہیے الحمدلکہ اور چند افراد بیڑی آئیں گے تو باقی سب کریوزیں مفتی صاحب کی اپنے گفتگوز نہیں ہے آج ان سے ہماری پہلی نشستی اس حوال ایسے ہی سلسلہ جاری رہے گا تو جاتے آتے ہیں مفتی صاحب سے کوئی ایک آخری ایسا وظیفہ چھوٹا سا جو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اس پہ عمل سے وہ اپنے سواب اور نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں تو وہ ہم مفتی صاحب سے اپنے کیوں کو بتا رہے ہیں دیکھیں اس میں سب سے بڑا وظیفہ جو ہم نے اپنے حکابر علماء سے یا ساتھ ازیر سے سنا کہ سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آدمی گناہ نہ کرے یعنی ایک آدمی بڑے وظائف کر رہا ہوں لیکن جھوٹ بول رہا ہے غیبت کر رہا ہے یا کوئی اور اس حمل کر رہا ہے تو وہ وظائف اس کو اتنا کام نہیں آئیں گے وہ گناہ اس پہ بڑھے آئیں گے تو سب سے بڑا وظیفہ تو یہ ہے کہ آدمی جو ہوں گناہ نہ کرے اپنی زندگی میں سچ کو لائے کچھ مچ نہ مونے کسی کو دھوکہ نہ دے کسی مسلمان کی دل میں جو ہوں کی نہ اور بہت نہ رکھے محبت سب سے ہو نفرت کسی سے نہ ہو یہ تو بنیالی چیزیں کہ مسلمان سب سے محبت کرتا ہے سب سے نفرت نہیں کرتا باقی جہاں تک وظائف کا ہے تو ان دنوں میں جو ہے قصر سے استغفار ہو کیونکہ جو ہمارے موجودہ ملک کی جو حالات ہیں اللہ پاک قرآن فرماتے استغفیر ربکم انہو کا نفرت فار ہو کہ تم بخشش طرح کرو اللہ تعالیٰ بہت غفور رہیم یوں سے سماع علیکم بدرارہ وہ آسمان سے تمہارے لئے بارش برسا ہے بارش کا مطلب کیا ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو فصل اگتی ہے اور جب فصل اگتی ہے تو لوگوں کی معاشی مسائل حل ہوتے ایکانومی بڑھتی ہے تو اس وقت بھی جو ہم مسائل میں گھیرے بھی کہ ہماری ایکانومی اور معایشت کا بھئیہ جو ہے بلکل دھام ہو چکا ہے اور چھوٹے معاشی اور بڑے معاشی جتنے بھی ہمارے ذرائع تھے وہ سب لوگ ہوگئے لانگ ڈان کی ویسے بلکل جو ہے وہ تباہ و برباد ہونے کے قریب ہو گئے تو اس لیے ہمیں کسرس سے استغفال کرنا چاہیے اور جو ہے اللہ کی طرف حجور کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں احتمام کرنا چاہیے خصوصاً سہری کے وقت حدیث میں آتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں افطار کے دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن یہ دو وقت ایسے ہوتے ہیں کہ بعض وقت ہم اس میں غفلت کر جاتے ہیں اپنی جو ہے وہ چیزوں میں لگ جاتے ہیں یا باتوں میں لگ جاتے ہیں اور وہ افطار کا وقت ہم سے لے کر جاتا ہے تو اس لیے توبہ استغفال ہو اور یہ جو خاص خاص موقعیں ہیں جیسے صحیح کا وقت ہے اور افطاری کا وقت ہے اس لیے اور اسی طریقے سے لا الہ الا انت سبحانکہ انہوں نے کنت من عبانیم اس کا احتمام ہو اور اسی طرح توبہ استغفال کا اب استغفال میں کوئی چیز متعین نہیں استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل عظم بن وعطور علیہ یہ مختلف قسم کے استغفال ہے جیسے اس نے کچھ نہیں آتا وہ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ یہ بھی استغفال ہے یہ استغفر اللہ کہہ دے گا تو یہ بھی کافی ہے تو بس یہی اور اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کریں کہ جیسے ہم رمضان کے اندر پابلد ہوتے ہیں نماز کا ترابی کا اور اللہ کے ہر حکم کو کچھ کچھ کر رہے ہوتے ہیں یعنی بعض لوگ اتنا پوچھتے ہیں کہ فون آتا ہے کہ امام صاحب ہم ناخر کار کریں تو ہمارا روزہ تو بھی چھوڑی آئے گا یعنی اتنا جب ہم چھوڑی چیزوں کے بارے میں روزے میں کچھ کچھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ سال کے بارہ مہینے بھی ہم ہر مسائل جو ہے وہ علماء سے پوچھیں اور ہر مسائل یہ ڈر ہو کہ ایسا نوپی میرے یہ عمل یہ مجھے اللہ سے دور تو نہیں کر دے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہر عمل کو اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر اور ان گلوں میں ہمیں چاہیے کہ جب فارغ ہیں تو ہم کچھ بتانا کریں سٹڈی کریں فران کا ترجمہ سیکھیں آپ علیہ السلام جو حدیث مبارکہ ہیں ان حدیث کا بتانا کریں کچھ تاریخ کے حوالے سمیہ ہونا چاہیے کہ ہمارے صحابہ حیات الصحابہ کتاب بڑی زبردست تو اس کا مطالع کیا جائے تو قرآن کے حوالے سے ہمارے استاد محضر مفتی تفیس مانی صاحب کے وہ ہے آسان ترجمہ القرآن بہت عام فہام ہر عدوز کو پڑھ سکتا ہے اس میں قرآن بھی ہے اس کا ترجمہ بھی ہے اور مخصوص اس کی تشریح بھی ساتھ کرتا ہے تو کم سے کم ان دنوں میں رمضان کے اور ایسے لانڈالز کی جب آیام ہم فارغ ہیں تو اس میں ہم قرآن پاک کے کچھ ترجمہ حدیث مبار کا تاریخ کے حوالے ساتھ کرتا ہے بہت شکریہ تو ناظرین آپ نے مفتی عرشت صاحب کی خفت کو سنی انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے جو ہمارے دیکھنے والے نائزرین ہیں وہ ہمارے بیال آئی میڈیا چینل یوٹیوب پہ جو ہے اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ جتنی نئی نئی ویڈیو جو آپ کے پاس آتی رہے گی اور اس طرح پیسے اس لائک انشاءاللہ جاری رہے گا اپنے مہتبان تاریخ اسطن کو اجازت دیں اللہ حافظ